جے ڈیو، آر ایل ڈی اور جے ویم کے ویلائے کی بات تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تینوں دلوں کے نیتاؤں کے بیچ اس سمدھے پر بارچیت کا دور بھی جاری ہے منگلوار کو پٹنا میں جے ویم ادھاکش بابلال مرانڈی نے سی ایم نتیش کمار سے ملاقات کی اور یہ ملاقات کافی اہم مانی جاری ہے سی ایم آواز پر دونوں نیتاؤں کے بیچ کری دو گھنٹے تک ملاقات ہوئی گفتگو چلی اور نئے دل کو لے کر چرچا ہوئی نتیش بابلال ملاقات پر جیوی مہا سچے پردی پیادر نے بتایا ہے کہ نتیش کے نتطوں میں نیا راشتری دل بنانے کی بات چیت چل رہی ہے اور جلد ہی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے راشتری ادھاکش کے سوال پر پردی پیادر نے کہا کہ اس مدھے پر سبھی دل کے نیتاں مل کر وچار کریں گے اور فیصلہ لیں گے راشتری پرپیکش میں ہے اور کئی چیزوں کو دھیان میں رکھتے بھی ابھی بیچار ایک چل رہا ہے ہم سبوں کے بیچ کہ ایک نئے دل کا گھٹھن ہو اور اسی پرپیکش میں تھوڑے بیچار ہو رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے دن میں جلدی کچھ نہ کچھ نتیجہ سامنے آئے گا اور کیا خواب بن جائے گی ہم سبوں نے من بنایا ہے ہمیں لگتا ہے کہ نتیش جی کے نترت میں اس دیش میں ایک ویقلپ دے اور اس ویقلپ کی تلاس میں ہم سب نکلے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہتر ہوگا آنے والے دن تو یوپی چناف کو لے کر جیڈیو آر ایل جی اور جی ویم کے ویلائے کی باتچیت چل رہی ہے اور اس کو لے کر ان دلوں کے نیتاؤں کے بیچ لگاتار باتچیت بھی ہو رہی ہے خبر ہے کہ زیادہ تر مددوں پر تینوں دلوں کے بیچ سہمتی بن چکی ہے اور اب دیکھنے والی بات ہے کہ اس کی آپچاری گھوٹنا کب تک ہوتی ہے تو اس خبر پر پوری جانکاری کے ساتھ جوڑا ہے ہمارے زی میڈیا سموادہ تھا برجم موہن پانڈے برجم بابولا مرانڈی اور بیہار کے مکہ منتی نتیش کمار کے بیچ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے کئی سیاسی مائنے دیکھے جا رہے ہیں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو دیکھئے یہ جو ملاقات ہے اور جو آگے کی راجنیتی ہونی ہے رسمی یہ تمام جو درسے ہیں وہ آگے کی راجنیتی کو تیہ کریں گی آگے کے دیس کی راجنیتی کو تیہ کریں گی نتیش کمار نے اب یہ سوچا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑا کیا جا سکتا ہے یعنی کہ تھوڑے تھوڑے کو ملا کے ایک بڑی شکتی تیار کی جا سکتی ہے اور اسی نقصے قدم پر نتیش کمار نے اپنی راجنیتی شروع کی ہے آپ کو بتا دے کہ تمام جو آس پاس کے راجنے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جن کے بڑے نتا ہیں ان کے ساتھ یہ مل کر ایک بڑی پارٹی کا نرمان کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ یعنی بڑی پارٹی تیار ہو جاتی ہے رسمی تو ایک پیرلر یعنی کہ نرندر موڈی کو یا دوہجار انیس میں ایک بڑی سکتی کے طور پر نتیش کمار اوبر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی تیاری ہے جو ابھی سے نتیش کمار نے شلو کر دی ہے یہ اسے بس یوپی چناؤ تک دیکھنا اچت نہیں ہوگا اسے اب لوگ سبح چناؤ تک یعنی کہ جو دوہجار انیس میں لوگ سبح چناؤ ہونا ہے اس پریپیکش میں بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ جس طرح سے نتیش کمار نے جھارکھنڈ میں جی بی ایم کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے جس طرح سے یوپی میں آر ایل ڈی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اور کئی راجیوں میں نتیش کمار لگاتار چھوٹے دلوں سے بات کر رہے ہیں بڑے دلوں سے بات نہیں کر رہے ہیں ستہ روٹ دلوں سے بات نہیں کر رہے ہیں یہ ایک کون کی اپنی راجنیتی ہے جس راجنیتی پر وہ چل رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے بوند بوند تلاب بوند بوند کر کے گھڑا بھرتا ہے اسی طرح سے نتیش کمار چھوٹے چھوٹے کو ملا کر بڑا کرنا چاہتے ہیں جی تو نتیش کمار کی کوشش ہوگی یہ چھوٹی چھوٹی شکتیوں کو جوڑ کر کے ایک بڑی شکتی بنائی جائے اور صرف یوپی چناؤ نہیں بلکہ لوگ سبا چناؤ کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے